بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسز کراچی وہ بہت ہی زبردست رہا کیونکہ اس میں ایلکس ہیلز اور بینڈ ڈانک نے اپنی بیٹنگ صلاحیتوں کے جھوڑ دکھائے اور بہت ہی زبردست اور کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا اس میچ کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیکن شیئر کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس وقت لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو آئیے جلدی سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے ڈسکس کرتے چلیں کہ یہ میچ جو ہے یہ لاہور میں کھیلا گیا اور یہ ایمننگ میچ تھا اس سے پہلے والا میچ جو تھا وہ کے رابرپنڈی میں کھیلا گیا تو یہ تیسوہ میچ تھا پی ایس ایل کا اس میچ میں جو کراچی کی طرف سے سب سے نمائیں تھیں وہ تھی ایلکس کھیل کی فورٹی ایٹ بال پر ایٹی رنز بنائے انہوں نے اور بہت ہی زبردست چھکے اور چوکے لگائے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ چیڈوک والٹن نے بیس بالوں پر فورٹی فائف رنز بنائے اور بہت ہی زبردست انہیں کھیلی اور اس طرح کراچی کینگز کا جو ٹوٹل تھا وہ تھا وان ایٹی سیمن جی ہاں تو اس میں لاہور کی طرف سے سلمان رشاد جو بالر ہیں انہوں نے ایک وکٹ کی اٹھائیس رنز دے گا دو اوپروں میں اور ماز ہان جو لیگ سپنر ہیں انہوں نے تھرٹی ون رنز دے کر دو کھلانیوں کا اوٹ کیا اپنے چار اوپروں کے کوٹے میں اس کے بعد کراچی کینگز سمجھ رہے تھے کہ وہ گیم جیت چکے ہیں اور یہ میچ با آسانی لاہور کلنر کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ بینڈ ڈانگ جو بہترین فارم میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح زبردست بلے بازی کی اور پی ایس ایل کی ہسٹری کی اگر کہا جائے تو سب سے بڑی ایننگز تھی بیٹس مینل کے حوالے سے جو بینڈ ڈانگ نے کھیلی اور فورٹی بالز پر نائنٹی نائن رنز حکابے شکست دینے کھیل کر کراچی کینگز کو مات دی اور لاہور کلندر کو پوائنٹ ٹیبل پر آگے لے گئے اس میں لاہور کلندر کی طرف سے جو کپتان سوہیل اختر تھے انہوں نے بھی ففٹی رنز سکور کیے اور سکسٹی ایٹ رنز بنائے انہوں نے فورٹی ایٹ پالز پر تو اگر کراچی کی طرف سے دیکھا جائے تو محمد آمبر نے تھرٹی تھری رنز دیے فور اوبرز میں اور ایک کھلائڈی کاؤڈ کیا اس کے ساتھ تھا عمر خان نے تین اوبروں میں سنتیس رنز دے کے ایک کھلائڈی کاؤڈ کیا تو یہ تھے اس میچ کے کچھ فگرز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے درمیان ہمیشہ سے ایک بہت بڑی رائیولری رہی ہے کیونکہ کراچی کے لوگ بریانی کو پسند کرتے ہیں اور لاہور کے جو لوگ ہیں وہ نہاری پسند کرتے ہیں تو ایک تو یہ رائیولری اس کے علاوہ جو لاہور کلندر کے جو سب سے بڑے سپانسر تھے وہ شروع میں جیو تھا اور اس کے بعد آپ سے جو ایر وائی کو شروع سے ہی ایر وائی کی جو ہے وہ کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہا شروع سے تو ان دونوں کے ترمیان ہمیشہ سے ایک بہت بڑی رائیولری ہے دونوں بڑے شہر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر ہے اور ان کے درمیان ہمیشہ سے پی ایس ایل میں ایک جو ہے وہ مزیدار قسم کا کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت اچھی ایک رائیولری نظر آتی ہے تو اس میچ میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور جیسے جیسے بینڈ ڈنگ نے اپنی اینیز کو بلڈ اپ کیا چھکے اور چوکے لگاتے چلے گئے ویسے ویسے لاہور کے جو کراؤڈ تھا اس کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا اور کراؤڈ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بینڈ ڈنگ نے بھی اس چیز کو جو پوسٹ میچ سرمنی تھی اس میں بتایا کہ کراؤڈ کے وجہ سے انہیں بہت زیادہ خوصلہ ملا اور وہ اس چیز پر بہت اچھا فیل کر رہے تھے تو دوستو امید ہے اب سب دوستوں کو ہماری آج کی یہ جو کعوش ہے وہ پسند آئی ہوگی تو اپنا بہت خیار رکھئے گا آیت تک لئے اتنا ہی اللہ حافظ